موسیقی 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 پردے میں رکھنے کو کہا گا ہے چیپ جسٹس نے جب پوچھا کہ خومور کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سیر کا کور ہے جو بالوں کو ڈھکتا ہے کوٹ نے جب پوچھا کہ کیا یہ ہجاب ہے تو کامت نے کہا کہ ہاں دیودت کامت نے کوٹ میں کہا کہ تو وہ انہیں ایڈمیشن کے بعد سے ہی ہی ہیڈس کار پہن رکھا تھا پچھلے دو سال سے پہن رہی ہے کامت نے کہا کہ لڑکیاں میں کہہ رہی ہے کہ یونیفارم کے رنگ والے کپڑوں سے ہی سیر ڈھکیں گی کامت نے کہا کہ کینڈری ویڈیالہ بھی یونیفارم کے رنگ کے ہجاب کی اجازت دیتا ہے کامت نے عدالت میں کہا کہ مسلم طلبائے پورے ملک میں ہجاب پہنتی ہیں سکس ٹوڈنٹس کے لئے پگڑی کی اجازت بھی ہے انہوں نے یز یم ازمل خان ورسیس الیکشن کمیشن معاملے میں مدراز ہائی کورٹ کے فیصلے کا ذکر کرتے ہو کہا کہ مسلم علمی رہنماؤں کے بیچ اس بات پر سبی کا اتفاق ہے کہ سیر ڈھکنا ضروری ہے بیٹ جاری ہے کیا کل فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں اس پر سبی کی نظر کیوئے ہیں معاملہ اب ملکی سطح پر پہنچ چکا ہے تمام چینلوں پر بحث جاری ہے سکول کالیجز کے سامنے پولیس انتظام بھی سکت کیا جارہا ہے ویسے بھی مسلم سماج کے کافی مسائل اور خاص کر رہا جب چھناؤں نزدیک آتے ہیں تو ہر کوئی سماج کا ماشرے کا ارنمہ حمدد بنتے دیکھا جارہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ مسئلہ کے اختلافات سے بڑھ کر اب سیاسی دشمنی خطرناک ثابت ہوتے جاری ہے سامنے والا شخص کس پارٹی کا اس کی بنیاد پر محبت اور نفرت کے پیمانے تئے کیا جارہے ہیں ایک عرصہ ہم نے اپنے آپ کو مسئلہ کے اختلافات کی نظر کیا کوئی منصوبہ بندی کوئی فراس اپنے ہی میں سے ایک دوسرے کو کافر اور کم تر ثابت کرتے ہوئے تقریباً ستر سال نکالے لیکن اب جب یہ معاشرہ باطل طاقتوں کے نشانے پر ہے روزہ نہ کسی نہ کسی بہانے ہراسہ کیا جا رہا ہے لیکن آج بھی ہم نے خواب غفلت سے بیدار ہونے کی زورتی محسوس نہیں ہو رہی نوجوان نشاگان جایا موبائل کے عادی ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے تو کچھ لڑکیاں عشق معاشقی کے چکر میں کسی اور سے موقعہ کر رہا ہے نہ صرف سماج معاشرے کو بننام کر رہے ہیں بلکہ اپنے والدین جنہوں نے اسے فول کی طرف پالا پوسہ پرورچ کی ان کو بھی شرمسار اور داگدار کر رہے ہیں خیر آج جس مسئلے پر بات کرنا ضروری ہے وہ سیاسی پارٹیوں سے انتہا کی محبت کیا اس حد تک محبت کرنے لگے یا ان کے لیڈروں سے اتنی اقوت ہونے لگے کہ اپنے ہی بھائی کو دشمن سمجھنے تک نوبت پہنچ گئی یہ آخری سے کیا کہا جائے سکتر سال میں سیکلورٹ پارٹیوں نے کیا دیا کہتے ہوئے نئے نئے لوگ اپنے پارٹی کی نشو اشارت کرتے نظر آ رہے ہیں آپ تو نیا فارمولا نکالا گیا ہے کہ انتظامیہ کو کسی طرح خبر یا پھر کچھ لے دے کر پولیس کی جانب سے دھرائے دھمکا جائے تاکہ کسی طرح دوسرا سیاسی میدان میں آگے نہ بڑھ سکے یا پھر کوئی دوسرا لیڈر نہ بنے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سیاسی پارٹیوں نے آخرت میں بھی کامیابی کا انہیں ٹھیکہ دلایا یا بھروسہ دلایا کیا جو اپنے ہی کلمہ گو بھائی سے انتظامیہ کے سامنے کھڑا کر زلیل کرنا چاہتے ہو یاد رکھو دنیا کی زندگی کسی کا ہاتھ بھی نہیں لگیا فیرون ہمان چدداد جیسے دنیا میں زلیل و رسوہ ہو کر دنیا سے چلے گئے تو تمہاری کیا اوقات ہو سکتی ہے دوسروں کو ڈرانے دھمکانے سے بہتر ہے خود اللہ سے ڈروں کیونکہ جب اس کی لاٹی پڑتی ہے تو پھر زمین بھی جگر نہیں دیتی مطلب سیاسی پارٹیوں سے یا کسی لیڈر سے محبت کا میعار تائی کیا جائے کیونکہ یہ وقت ہی ہوتا ہے تمہیں ہزار سال زندہ نہیں رہنا ہے لہٰذا پچھلے کچھ دنوں سے اس بات کو محسوس کیا جارہا ہے کہ کسی لیڈر کے رسوک کو استعمال کر دھرانے کی کوشش کی جارہا ہے واقعی ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے بھی ہے اسی باتوں کو دیکھا سنا محسوس کیا گیا ہے کہ جو اپنی پارٹی کا یا شخص اپنی سوچ اور فکر سے یہ تفاق نہیں رکھتا اس پر مقدموں کے ذریعے دباؤ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لہٰذا تمام اس طرح کے حرب مشرقین کو زیب دیتے ہیں کیونکہ ان کے لئے کوئی آخرت کا تصور نہیں ہوتا مومین کی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے لہٰذا ہمیں چند دنوں کی زندگی میں دنیا پر سیاسی پارٹیوں کے لئے کسی اور کے بارے میں کینا کپٹ بگز رکھنے کی وجہ ہے اخوت بھائی چھارے کو فروغ دے کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک تو اللہ ہے یقیناً کچھ دیر تمہاری ان حرکتوں سے پریشانی تو ہو سکتی ہے لیکن کامیاب کبھی نہیں ہوں گے کیونکہ مظلومے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اتحاد لوگ دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ